جی سٹوڈنٹس تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ریڈنگ کے سوال کس طرح آئیں گے اور آپ نے ان کی تیاریں کس طرح کر رہی ہیں تو جیسے میں نے لسننگ کا بتایا ہے اسی طرح سے آپ نے ریڈنگ کے سوالوں کو بھی شروع سے یاد نہیں کرنا حالی آپ نے ہر پارٹ کو ٹچ کرنا ہے اگر آپ ہر پارٹ کے سارے سوال تیار نہیں بھی کر سکتے تو اٹلیسٹ ہیں ایک ایک سو سوال ڈیٹ ڈیٹ سو سوال کم سے کم کچھ بھی نہیں تو پچاس پچاس سوال آپ کو تیار ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہر پارٹ کو آپ نے لازمی ٹچ کرنا ہے تو ریڈنگ کے سوالوں میں جو پہلا پارٹ ہے آپ کو ایک اس طرح پھوگی دی جائے گی اس میں بھی آپ کو ایک پہلے پھوگی یعنی ایکزمپل دی جائے گی اس میں ایک سو سے لے کر دو سو تک سوال وہ کس طرح ہوں گے اب یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ آپ کی وکیبلری کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے لسننگ کی پریکٹس ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کو چیزوں کے نام آنے چاہیے وکیبلری کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو کتنی ایک وکیبلری آتی ہے تو مثال کے طور پر یہ بیگ بیگ ہے تو ہمیں بیگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کورین میں کیا بولتے ہیں بیگ کو خابانگ بولتے ہیں تو آپ نے خابانگ کے اوپر کلک کر لینا ہے تو آپ کے ایک سو سے لے کر دو سو تک سوالوں میں سب یہی ہے کہ آپ نے ان کی چیزوں کے سب چیزوں کے نام آنے چاہیے یہ جتنی بھی تصویریں ہیں آپ کو اس کے نام آنے چاہیے وکیبلری ہونے چاہیے تو یہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا یہ الفاظ مانی آپ کو یاد کرنے پڑیں گے تو کم سے کم آپ کے اس میں سے تین چار تین چار سوال جو ہے وہ لازمی آئیں گے اس میں نمبر زیادہ لینا آسان ہے لیکن بشرت ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے وکیبلری آنے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے سوال اس طرح ہیں تو یہ دو سو سوال میں سے آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ڈیڑھ ایک سو سو سوال کم سے کم تیار ہونا چاہیے بلکل کچھ بھی نہیں تو سو سو سوال پہلا آپ جانا ہو اس میں سے ضرور تیار کر لیں ٹھیک ہے ریڈنگ میں آپ نے جو دوسری طرح کے سوال یاد کرنے ہیں تیاری کرنی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اس میں سے آپ کو دو تین سوال چار سوال بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ لمبا پارٹ ہے دو سو ایک سے لے کر چار سو اسی تک جو ہے وہ خالی جگہوں والے سوال ہیں اس میں یہ ہوگا اس میں کھا اور نہ آپ کو دو آپشن دیے جائیں گے پہلے آپشن میں یا دوسرے آپشن میں پوری بات ہوگی کہیں سے انہوں نے ایک اد بات بیچ میں سے کٹی ہوگی اور اس کی وجہ کا آپشن دیے ہوگی آپ نے اس کو سل کرنا ہے جیسے یہ ہے کھنچھنائیو آریوکے مانی اپھا بھوئیو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت درد ہے مانی اپھا بھوئیو بہت زیادہ درد دکھائی دے رہا ہے یعنی آپ بہت زیادہ بیمار نظر آ رہے ہیں تو دوسرے نمبر پر یہ اس طرح کی حالی جگہ ہوئی ڈیشے کھولیو سویو فلان چیز میں ہو گیا ہوں یول تو ناغو موک تو اپھایو بخار بھی ہے اور موک تو اپھایو گلے کا درد بھی ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا لگے گا یاگے کھولیو سویو دوائی میں کھولیو سویو نہیں کھچھی میں کھولیو سویو کھچھی بھی لگا سکتے ہیں لیکن کھچھی تب لگا سکتے ہیں کہ جب اس کو خالی خانسی ہو اس کو بخار بھی ہے اور گلے کا درد بھی ہے تو لاسٹ پارٹ کیا ہوگا کھم کی ایک کھولیو سویو مجھے سردی لگ گئی ہے مجھے ٹھنڈ چڑ گئی ہے کھم کی ایک کھولیو سویو سردی لگ گئی ہے تو جب کسی کو سردی لگ جائے تو پھر اس کو بخار بھی ہوتا ہے اور اس کو جو ہے گلے کا درد بھی ہوتا ہے نزلاز کام کی ساری چیز اس میں تو کھم کی یہاں پہ اس طرح تو یہ آپ نے پارٹ بڑے دھیان سے یاد رکھنا ہے اس پارٹ میں آپ کو خالے جگیں بھی آئیں گی اور اس کی ایک آپ کو پھوگی دی جائے گی تو اس پارٹ کو بھی آپ نے ہر حال میں تیار کرنا ہے سب پارٹ کو آپ نے ٹچ لازمی کرنا ہے اس کے بعد ریڈنگ میں آپ کو جو دیکھیں ریڈنگ میں ہم نے پہلے وکیبلری والے پارٹ یاد کر لیے چیزوں کے نام اس کے آپ کو دین چار سوال لازمی آئیں گے پھر دوسرے نمبر پر خالی جگوں والے آپ نے کر لیے جس میں آپ کو خالے جگہ فیل کرنی پڑے گی اور اس میں گریمر آپ کی میٹر کرے گی اس میں آپ کی گریمر چیک ہوگی گریمر بھی چیک ہوگی اور سینٹنس میکنگ بھی چیک ہوگی کہ آپ کو سینٹنس بنانے کا سینس ہے کے نہیں ہے سمپل سینٹنس ہوں گے وہ آپ نے تیار کر دیکھیں بعد تیسرے نمبر پر یہ پارٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ کو کم سے کم تین سے چار سوال لازمی آئیں گے اس میں چار سو اکیاسی سے لے کر آٹھ سو تک سوال ہیں اور آج کل میں اس کی ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ بھی کر رہا ہوں تو یہ کافی سارے میں نے کروا بھی دیئے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو سائن بورٹ دیے جائیں گے مختلف طرح کی تصویریں دی جائیں گے سائن بورٹ کے ریلیٹڈ یہ سوال ہے اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی پوری ناتی ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ میرے لیکچرز جو کہ آج کل اپلوڈ ہو رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ میں نے یہی سے شروع کروایا ہوئے ہیں تو آپ اس کو بڑے دھیان سے سنا کریں اس میں سائن بورٹ ہوگا آپ نے سائن بورٹ کے نیچے اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لکھی ہو جیسے یہ دیکھیں نا یہ اس طرح چیزیں لکھی ہو یہ نہ لکھی ہو سائن بورٹ کے اوپر آپ نے چیزوں کو پڑھ کے اور سائن بورٹ کے نقشوں کو دیکھ کے تو آپ کے پاس چار اپشنز وہ دیں گے تو آپ نے ایک اپشن کو ٹک کرنا ہے تو یہ سوال بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں جیسے یہ پہلا ہے دیکھیں یہ میں چونکہ کروا چکا ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ سارے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری عبارت بنی ہے اور چار اپشنز میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سائن بورٹ کے ساتھ کون سا اپشن میچ کرتا ہے اس کی پریکٹس جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں چونکہ یہ آج کل کروا رہا ہوں تو یہاں پہ میں صرف آپ کو پیپر کے ریلیٹڈ گائیڈ کر رہا ہوں کہ کس طرح پیپر آئے گا تو اس پارٹ کو چار سو اکیاسی سے لے کر آٹھ سو تک کا جو پارٹ ہے اس میں آپ کو سو سے زیادہ تقریباً دیر دو سو سو سوال کم سے کم آپ کو آنا چاہیے تب جا کے آپ کا یہ پیپر پاس ہو سکتا ہے تو اس پارٹ کو بھی آپ نے لازمی تجھ کرنا ہے جس میں سائن بورٹ آئیں گے سیفٹی کے ریلیٹڈ روڈ کے ریلیٹڈ سوال ہوں گے روڈ کے اوپر اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو کس طرح کا سائن ہو کس طرح کا سائن بورٹ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے فیکٹری کے اندر اگر مختلف جگہوں پہ کوئی نوٹس بورٹ لگے ہوئے ہیں کوئی سائنز لگے ہوئے ہیں کئی کنسٹرکشن سائٹ پہ کچھ نوٹس بورٹ لگا ہوئے ہیں تو یہ ساری آپ کے سائن بورٹ سے ریلیٹڈ آپ کا سینس چیک کرتے ہیں اس میں ایک تو آپ کی لینگویج بھی چیک کر رہی ہے دوسرا آپ کا کومن سینس بھی چیک کر رہے ہیں کیا آپ کو کومن سینس ہے اس سائن کا کیا مطلب ہے یہ کہاں پہ لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑے دھیان سے تیار کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا جو چوتھا پارٹ ہوگا ریڈنگ میں چوتھے پارٹ میں آپ کو اس طرح کے سوالوں کی تیاری کرنے پڑے گی آٹھ سو ایک نمبر سے لے کر نو سو بیس تک یہ تھوڑے سے سوال ہیں کوئی ایک سو پیس کے لگ بگ سوال ہیں اس میں آپ جو ہے وہ پورے بیشک ایک سو پیس نہ بھی کریں کوئی ستر 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 چتر نہ کوئی سوال آپ کو تیار ہو جائے گا آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اس میں کیا ہوگا اس میں ایک چھوٹی سی کنورسیشن چھوٹی سی گفتگو آپ کو جو ہے وہ ایسے لکھ کے دے دی جائے گی اور سوال جو ہے وہ اوپر لکھا ہوگا یہ گفتگو ہے نا مثال کی طور پر یہ کوئی conversation لکھی ہوئی ہے اور اوپر سوال میں آپ کو پوچھا جائے گا یہ جو بندہ ہے یہ کون سے لڑکے کو بسند کرتا ہے کس طرح کے لوگوں کو بسند کرتا ہے کس طرح کے لڑکے کو بسند کرتا ہے تو ہم نے یہ پورا dialogue اچھی طرح سے پڑھ کے چار options میں ہمیں کو confuse کریں گے تو ہم نے اس confuse ہونے کے بجائے ہم نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے اور دھیان سے اس کا جواب دینا ہے تو یہ آپ کی reading اور آپ کی sentence understanding کی جو skills ہیں اس کو چک کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر کوئی conversation ہو تو آپ اس میں سے اس کو کتنا پرچنٹ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر یہ چلو میں سمجھا دیتا ہوں چھوڑن کھی گا کھن نمجہ کا چھوڑا ہے میں لمبے قدوالے آدمی کو پسند کرتا ہوں قریبو حالگولی چھل سنگی نمجہ بوتا اور فیس جس کا صحیح ہو خوبصورت ہو اس کی نسبت بوتا کا مطلب نسبت ہوتا ہے کی نسبت جس کا دل بڑا اچھا ہو دلی طور پر جو بڑا اچھا نائس ہو کائنڈ ہارٹڈ ہو اس کو پسند کرتا ہوں جو علگول کی نسبت یعنی فیس اس کا اچھا نہ بھی ہو دل کا جو ہے وہ اچھا ہو کائنڈ ہو اس کو پسند کرتا ہوں جو میند سے کام کرنے والا بندہ ہو تو اور زیادہ اچھی بات ہے سونے پر سو آگا ہے اب اس نے کچھ باتیں جو بولی ہیں تو وہ نیچے ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کر رہے ہیں تو آپشن نمبر ون اس کا اس لیے صحیح ہوگا سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ آدمی کون سے لڑکے کو کون سے نمجا کو نمجا مرد کو بولتے ہیں کون سے لڑکے کو پسند کرتا ہے جس کا قد لمبا ہو اور دلی طور پر وہ دل جس کا اچھا ہو کائنڈ ہٹڈ ہو اس کو پسند کرتا ہے تو یہ آپشن صحیح ہوگا باقی بھی آپ پڑھ لیں یہ میں پڑھاؤں گا تو آپ کو ڈیٹیل سے بڑھالوں گا تو اس طرح سے آپ کو ایک چھوٹا سا ڈائلاغ دیا جائے گا کنورسیشن دی جائے گی اور سوال الگ سے لکھا ہوگا آپ نے سوال کو دیکھنا ہے اور اس کنورسیشن سے اس سوال کا جواب آپ نے ان چاروں میں سے ایک پک کرنا ہے یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہے لیکن اس کے بھی آپ کو تیاری ہونی چاہیے تب جا کے آپ کے نمبرز آئیں گے ریڈنگ میں آپ کا جو لاسٹ پارٹ ہوگا اس میں تھوڑا سا یہ سایسی بات ہے جیسے جیسے پیپر آگے چلتا جاتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا جاتا ہے شروع میں پیپر انتہائی آسان ہوگا آپ نے ایک دم سے خوش نہیں ہو جانا کہ یہ تو بڑے تصویروں والے سوال آنا شروع ہوگی سب کچھ پیپر میں آتا ہے ساری چیزیں انکلیوٹ ہوتی ہیں جیسے جیسے پیپر آگے چلتا جاتا ہے ایسے ایسے مشکل ہوتا جاتا ہے یہ لاسٹ پارٹ ہے چونکہ تو اس میں آپ کی ریڈنگ آپ کی گریمار آپ کی وکیبلیری آپ کی سینٹنس انڈرسٹیننگ یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گے اس میں آپ نے پورا پیرا گراپ پڑھنا ہے پوری کنورسیشن ہے دکھنے میں بڑی مشکل لگ رہی ہے لیکن میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ بڑی ایزی ہوتی ہیں بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ نے پوری کنورسیشن کو پڑھنے کے بعد اسی گفتگو پیرا گراپ کے ریلیٹیڈ آپ کو دو سوال آئیں گے کٹھیں یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ ایک سوال یہ ایک اور یہ دو اسی کنورسیشن کے ریلیٹیڈ ڈو سوال آئیں گے تو اس طرح کے زیادہ سوال نہیں ہوں گے دو تین سوال آپ کو آئیں گے دو سے تین سوال آسکتے ہیں یا زیادہ زیادہ تین ہی آئیں گے کم سے کم دو سوال اس میں سے لازمی آئیں گے آپ کو تو آپ نے اس کنورسیشن کے ریلیٹڈ جو ہے ان آپشنز کو چوز کر رہے ہیں تو یہ میں نے ویسے آپ کو ایک پیٹرن بتایا ہے کیا پیپر تیاری کرنے کا تو کہنے کا مقصد یہ ویڈیوز دونوں ویڈیوز بنانے کا لسننگ اور ریڈنگ کے ریلیٹڈ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو شروع سے جو ہے وہ میند سے پڑھتے رہ دیں پڑھتے رہ دیں لیکن لاسٹ میں ان کا بہت سارا حصہ رہ جاتا ہے تو بجائے اس کے کے شروع سے سارا ہنڈرڈ پرسنٹ پڑھیں آپ ہر پارٹ کو تھوڑا تھوڑا ٹچ لازمی کر لیں پچاس پچاس سو سو سوال ہر پارٹ کا پڑھیں اور اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ مجھے کس طرح کے پیپر میں کس طرح کے سوال آئیں گے بلکل ایسیڈیس سوال آئیں گے جیسے میں نے آپ کو بتائیں تو میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور دعا پڑھ کے آپ سب کو یاد کیا کریں اپنے سارے کام کا چھوڑ کے اور محنت کریں گے تو محنت انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کی رائے گا نہیں جائے گی محنت کا پھر انسان کو ضرور ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اپنا بہت خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ